بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام علیکم پاکستان السلام علیکم بہن وار ایک اور ہفتے کے آغاز پہ ایک اور جذبہ ایک اور احساس ایک اور امید ایک اور دعا آج بھی صرف اور صرف آپ سب کے نام کہ اللہ بادشاہ تمام تر بھلائیوں کو آپ کے ہم سب کے ہمیشہ کے لیے قریب تر کر دے اور تمام تر برائیوں کو آپ سب ہمیشہ کے لیے نہ صرف دور تر کر دے بلکہ کیے بھی رکھے آمین سمہ آمین ہم بات کریں گے آپ کے ہفتے کے حوالے سے جیسا کہ آپ سے وعدہ ہے ایک اہد ہے جس کو ہم نے نبھانا ہے جو کہ ہر جمعیرات کی شام سات بجے ویکلی ہورسکوپس کے حوالے سے ہوا کرتا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا ہم آپ کے ساتھ ہر جمعیرات کی شام سات بجے شیئر کیا کرتے ہیں اچھا یہ وقت بہت اہمیت کا حمل ہوتا ہے اس کے اہمیت میں نے ایک پریویس پورکاست میں آپ کو بتائی بھی تھی اور جمعیرات جیسے ہی اختتام ہوتا ہے اور جمعیر کا آغاز ہوتا ہے تو ان لمحوں کو شب جمع کہا جاتا ہے اور یہ جو ساری شب گزرتی ہے اس رات کو پھر دن بھی بہت بابرکت ہے یہ رات تمام راتوں کی سردار ہے اور جمعہ مبارک کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور جمعیرات کو اب اس کا خلیفہ کہہ سکتے ہیں کیا خوبصورت انداز ہے نا دنوں سے محبت کا خیر جی ہر دن ہر وہ لمحہ ہی خوبصورت ہے بہترین ہے جس میں آپ مسکراتے ہیں رب کا شکر ادا بجالاتے ہیں اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور بجالاتے ہیں اور کیا چاہیے زندگی میں ہماری ترتیب ہے ہورسکوپس ویکلی کے حوالے سے کہ سب سے پہلے آپ کے ہفتے کے حوالے سے ہم آت کرتے ہیں مختلف کٹیگریز میں اس میں آپ کی صحت ہوتی ہے عزت دولت محبت کاربار منازمت عزت دولتی تعلق ہم تمام عاملات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں ایک کہہ لیں کہ مختصر مگر پر اثر اور جامع انداز میں ایک ریڈنگ آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے آپ کے ستارے کی پہچان بھی بتائی جاتی ہے انشاءاللہ آج بھی بتائیں گے تو اسی طرح سے ہم اس لیگیسی کو کنٹینیو کریں گے ہفتہ وار آپ کو محصول ہوتا ہے جی دوبارہ بتا دوں شام سات بجے جمعہ رات اور روزانہ کا پورکست آپ کو محصول ہوتا ہے پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ رات تقریباً بارہ بجے اور انڈین وقت کے مطابق بھارتی وقت کے مطابق تقریباً رات ساڑھے بارہ بجے دنیا بھر کے تمام سامین کا بہت 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 شکریہ بہت سے مزید انیشیٹیوز آپ کو جائے وہ اس چینل پر ملتے رہیں گے یوٹیوب پر اگر آپ سن رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا آپ کو کمنٹ سیکشن میں کرتے ہیں تمام لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں ملیں گے جو بھی ہم کرتے رہتے ہیں ستاروں کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ خاص طور پر ایک ایک ستارے کو ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہے ہم آپ کی پرسنالٹیز کو بھی ڈسکس کرنے والے ہیں انشاءاللہ ان 2023 اور 2023 کے حوالے سے اور بھی بہت سی باتیں اور پھر سال کیسا گزرے گا ہو سکتے ہیں ہم نیکس جو سال ہے اس میں آپ کے ہر مہینے کو بھی ڈسکس کریں مختلف انشاءاللہ آپ کے لئے انشاءاللہ ہم لیں گے مختصر مگر جامع انداز میں اس کے لئے سبسکرائب کیجئے گا ہم بسم اللہ کرتے ہیں بلا تاخیر آپ کے اس ہفتے کے حوالے سے کہ یہ ہفتہ آپ کا جو ہے وہ کیسا گزرے گا 23 سے 30 دسمبر ہمارا پہلا ستارہ برج حمل ہے آپ کو ہم کہتے ہیں ایریز اور حملی خواتین عزرات بھی ہم آپ کو کہتے ہیں ایریز بھی کہتے ہیں سیار امریخ ہوتا ہے کس مال سے بھی اس سپریل کے درمیان آپ کی تاریخ ویدائش کو سمجھا جاتا ہے یہ ہفتہ تھوڑا سا مالی لحاظ سے کہہ لیں کہ آزمائشی ہوگا مشکل نہیں کہوں گا آزمائشی کہوں گا تو تھوڑا سا اپنی ضرورتوں کو قابو میں رکھنا ہے اپنے بجٹ کو کنٹرول کرنا ہے وقت کا تحمل سے انتظار کرنا ہے روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ آسانی اس سے صورتحال پر قابو پا لیں گے اور اس لمحے سے گزر جائیں گے نماز پڑھئے گا بعد از نماز مغرب سورہ واقعہ اپنا معمول بنا لیں اس کو پڑھنا حقوق العباد کے حوالے سے بہتر کریں اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا دن آپ کی زندگی آپ کا ہر پل ہر لمحہ ہر ہفتہ آپ کا کیسے بدلتا ہے یہ مجرب ہے میں نے خود کیا اور الحمدللہ مایوس اللہ بادشاہ نے ہمیشہ کی طرح نہیں کیا تو آپ سورہ واقعہ کا ضرور ہر مغرب کے بعد اس کو معمول بنا لیجئے ہمارا اگلہ سی طرح وہ برج سور ہے آپ کو ہم ٹورس کہتے ہیں ٹورینز و سوری خواتین حضرات آپ کیلئے سیارہ زورہ ہوتا ہے اور اکی سپریل سے بیس مہی کے درمیان آپ کی تاریخ پیدائش سمجھی جاتی ہے پروپرٹی کے حوالے سے کوئی معاملہ جو ہے وہ چلتا نظر آتا ہے فیملی میں رہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ کافی عرصے بعد جو میں نے کہا تھا کہ اس طرح کے معاملات چل رہی ہوں گے فیملی کے حوالے سے ابھی آپ کی ایوریج ہی چل رہی ہے تو اس میں الگ رہائش کے حوالے سے بھی آپ سوچ بھی سکتے ہیں ملکہ اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ویراستی امور میں بہتری آتی نظر آتی ہے رقم کے حوالے سے پہلے سے بہتری ہے بلوک رقم ملتی نظر آتی ہے لیکن اسی صبر و تحمل کے ساتھ آپ کو اسے گزارنا ہے بیسٹ آف لاک ہمارا اگلہ ستارہ برج جوزہ یعنی جیمن آئی ہے تیسرہ ستارہ ہوتا ہے سیارہ ان کا تارہ در اکیس مہی سے بیس جون کے درمیان آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اگر دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آج یا تو آپ کو آگاہ اس ہفتے کے آگاہ سہی آج سے ہی آپ کو اس کا حساس ہو چکا ہوگا یہاں پھر ہو جائے گا انشاءاللہ کہ کوئی بہت اہم اطلاع خبر یا کچھ بہت اہم زندگی کی تبدیلی اس سے آپ روشناس ہوں گے کوئی بہت اہم کام اس کے حوالے سے بھی پیشرفت ہو سکتی ہے سو مشکل ہوں دن تو گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس امید کی خاطر جو آپ نے اللہ بادشاہ سے صحیح لگا رکھی ہے اپنی محنت کے نتیجے کے طور پر ٹھیک ہے جی سو امید لگائے رکھیے روزگار کے حوالے سے خوششبری ہے کاروبار کے حوالے سے انشاءاللہ مزید یہ بڑھے گا سرمایہ کاری میں بہتری ہے انشاءاللہ اولاد کے حوالے سے یہ ہفتہ جو بہترین ہوگا بیسٹ اف لاک ہمارا اگلیسی طرح جو ہے وہ برج سرطان ہے آپ لوگوں کے حوالے سے گریس ہفتے کو ہم دیکھتے ہیں سیارہ چاند ہوتا ہے 21 سے 20 سولائے کے درمیان تاریخ پیدائش ہوتی ہے صورتحال بدل رہی ہے اور پوزیٹیو وے میں بدل رہی ہے جو اچھی بات ہے حالات پہلے سے بہتر ہوں گے آپ کا مزاج آپ کا موڑ جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ چلے گا اور دیفنیٹلی یہ تو زندگی کا حصہ ہے لیکن انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ حصہ ہوگی اگر آپ نے امید لگائے رکھی محنت کو جاری رکھا اور گمہ اچھا رکھا انشاءاللہ نوکری میں تبدیلی نظر آ رہی ہے پرموشن بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو کافی عرصہ ہو چکا ہے نوکری آپ کے پاس نہیں ہے تو اس حوالے سے بھی اچھی خبر آپ کو مل سکتی ہے یعنی اوورال اگر کہیں تو مالی طور پر یہ ہفتہ بڑا بہترین ہوگا کوئی بلوک رقم ہے تو وہ بھی انشاءاللہ مل جائے گی اور آپ خاص طور پر جب صحت انشاءاللہ چلے گی اور یہ جب آپ کا خانہ مضبوط ہوگا تو تمام معاملات انشاءاللہ بہتر ہوتے چلے جائیں گے ہمارا اگرہ ستارہ برج اصد ہے اصدی خواتونی عزرات اور لیو جو ہمارے زورک سائن کے لسنرز ہیں ان کے لئے سیارہ شمس ہوتا ہے 21 جولائی سے 21 اگرس کے درمیان آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اپنی منزل کے جانب آپ کو چلتے رہنا ہے یہ آپ کو پہلے بھی ریکمینڈ کیا تھا یعنی متزلزل نہیں ہونا آپ نے ان شارٹ آپ کو کہا تھا یہ ہوتا ہے کہ مایوس تھوڑے سے ہو جاتے ہیں ہر انسان ہو جاتے ہیں آج کل ویسے بھی ستاروں سے ماورہ بھی دیکھ جائے تو انسانوں میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن آپ سے یہ خاص طور پر گزارش ہے کہ آپ موٹیویٹڈ رکھیے اور استخارہ بھی کر سکتے ہیں معاملات کے حوالے سے جہاں سے سمجھنا آ رہی ہو تو انشاءاللہ آپ کو رستے کا تعاین ہو جائے گا کسی مشکل میں ایک وظیفہ ریکمینڈ کر دیتا ہوں یا حیو یا قیوم یا سلام یہ آپ نے پانچ سو مرتبہ اس کو آپ نے روزانہ جاری رکھنا ہے انشاءاللہ پرشانیوں سے نکل جائیں گے اور دل کی نہیں بلکہ دماغ کی بات ماننی ہے اور صحیح طریقے سے چلنا ہے انشاءاللہ زندگی میں تو بہترین ہوگا بیس اف لاک ہمارا کلاسی تارہ برج سنبلہ ہے آپ کو ہم کہتے ہیں جی ویرگو سیارات آرد ہوتا ہے 23 گرس سے 22 ستمبر کے درمیان آپ کی تاریخ کے پیدائش ہوتی ہے آپ لوگوں کو یہ ہفتہ کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہونا سب سے پہلے اور جان بوجھ کے کسی جان بوجھ کے کسی مسئلے کا شکارہ آپ کو نہیں ہونا یعنی اپنی طرف سے کوئی مشکل خود پر آپ نے نہیں لینی جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے مشکل تو نہیں کہوں گا آزماشے ہیں انشاءاللہ وہ توفیق دے گا کہ آپ ان سے ان سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور انشاءاللہ بہتر ہوں گے حالات لیکن یہ ہے کہ آپ کو بھی زندگی کے حوالے سے سیریس ہونا اور اچھے فیصلے کرنا بہت ضروری ہے اور اس کے لئے خود کو ذہنی طور پر تیار رکھئے اکیلے بھی ہونا پڑ جاتا ہے زندگی میں بہت سے اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں نئی باتیں پھر اپنوں میں اختلافات اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں سو بیسٹ اف لکھ برج میزان لبرا والو سہرہ آپ کا زہرہ ہوتے 23 دنبر سے 22 اکتوبر صحت اچھی ہے لیکن اس کا صدقہ دیتے رہی ہے صدقہ کیا دینا ہے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ملے گا لبرا ہورسکوپ 222 اس کے آخر میں آپ کو صدقات حوضائف 2022 کے حوالے سے بتائے گئے ہیں آپ انہیں فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ مزید بھی آپ کو اگلے سال کے حوالے سے ضرور بتا دیں گے ایس انہیس پاسٹیبل گھر اور گھر والوں کا صدقہ بھی ضرور دے دیجئے گا اگر کسی وجہ سے پریشان ہے تو انشاءاللہ صدقے سے یہ چیز یہ پریشانی دور ہو جائے گی والدین سے کہوں گا کہ اولاد کے حوالے سے آپ کو مفاہمت سے چلنا مسلحت پسندی کے ساتھ فیصلے کرنا اس کی ضرورت ہوگی ان پر توجہ کرنے کی ضرورت ہوگی لا پرواہی کریں گے تو آپ نے لیے ہی ٹینشن کا باعث آپ بن جائیں گے یا پھر آپ کی بے توجہی بن جائے گی سو منمانی مت کیجئے گا نہیں بہت زیادہ سختی کیجئے گا تحمل مزاجی کے ساتھ مسلحت کے ساتھ آپ کو چلنے کی ضرورت ہے بیسٹ اف لاک اوکے جی برج اقرب ہمارا گلاس اتارہ ہے آپ کو ہم کہتے ہیں سکورپیو اور سیوارہ مریخ ہوتے تھے اس دکھتے بیسٹر ممبر کے دمیان تاریخ پیدایش آپ کو سکورپیان زور اقربی خواتین ازرات بھی ہم کہتے ہیں ٹینشن کے ماحول میں اس وقت آپ کا ذہن جو ہے وہ گھیرا ہوا ہے سو آپ کے سمجھ نہیں آرہا کہ کیا کیا جائے کس رستے کو اختیار کیا جائے کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے اور بہت سے معاملات سو رہانی طریقے سے ان تمام معاملات میں دیفنیٹلی پھر ایک یہی رستہ پوری دنیا میں رہ جاتا ہے جس سے ہم نکل سکتے ہیں نمبر ون نماز کی پابندی کیجئے نمبر ٹو ایک ہزار مرتبہ اللہ اور اگر یہ صبح اٹھتے ہی کرتے ہیں تو پھر تو بہترین ہے اٹھتے ہی اور اس کے بعد تیسرے کلمے کا وردہ آپ نے دن میں پانچ سو مرتبہ کرنا ہے انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی اور جو ہے وہ دماغ سے آپ کو بھی کام لینے کی صحیح چلنے کی ضرورت ہے اپنے معاملات اپنے تائیں اپنے مطمئن نظر میں بہترین اور پوزیٹیو رہیے بس اف لاک بھی کہتے ہیں سیارہ مشتری 23 نومبر سے 20 دسمبر کے دمیان تاریخ پیدائش آپ لوگوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ سلسلہ مالی لحاظ سے خاص طور پر جو ہے وہ بہتر ہو گا اس ہفتے اور رقم کے حصول کے حوالے سے یہ ہفتہ بہتر ہو گا جو آپ کے ساتھ کسی نے غلط کیا تھا آپ کہہ لیں کی کسی نے دھوکہ دیا تھا یا پھر کوئی بھی تکلیف پہنچائی تھی کوئی ضرر پہنچائی تھا آپ کو تو انشاءاللہ وہ نادم ہوگا اور واپس آپ سے معافی مانگنے آئے گا آپنوں کے درمیان البتہ اقتلافات چلتے نظر آتے ہیں غصہ نہیں کرنا حکمت عملی سے چلنے کی ضرورت ہے ورنہ رشتوں کو کھو دیں گے دل کو سمجھا کے چلیں یار آپ بھی بیسٹ اف لاک آپ کو ہم جدی کہتے ہیں زورڈ اکس سائن کو برج جدی سیارہ زہل اکیس دسمبر سے انیس جنوری کے درمیان تاریخ پہ دائش جنرستوں پہ آپ چل رہی ہیں انہیں دوبارہ سے گردانی ہے کہ وہ کیسے ہیں اور اس کے اکورڈن اپنی پوزیشن کو بہتر کیجئے تب ہی آپ جو ہے وہ زندگی کو صحیح اور سیریس انداز میں سمجھ سکیں گے اس کے بعد اگر آپ اور ایک ہلکہ پھلکہ بھی آپ محسوس کریں گے اگر آپ پیسہ نہیں کرتے اور آپ کو خود ہی کہلیں کہ نہیں پتا ڈائریکشن کا تو پھر آپ کی مرضی کیا کہہ سکتے ہیں رسکی لے رہے ہیں پھر آپ سو اگر آپ جو ہے وہ سیریس ہیں لیکن کوئی بندش یا مشکلات محسوس کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اب ان سے آپ آہستہ آہستہ آہ آزادی محسوس کریں گے اور اگر کسی پہ شک ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بھئی اس چیز سے تو سب سے پہلے نکلیں نا اپنا دل صاف کریں اور سب کو معاف کر کے چلیں اپنے روزگار پر توجہ دیں سب کچھ انشاءاللہ دیکھئے گا ٹھیک ہو جائے گا بیسٹ آف لکھ ہمارا آخری سے پہلا ستارہ ہے یعنی سیکنڈ لاسٹ جس کو ہم برج دلو کہتے ہیں سیارہ آپ کو بھی سہول ہوتا ہے بیس انویس اٹھارہ فر وی کے درمیان تاریخ پیدایش ہوتی ہے دل کو کابو میں کرنے کی ضرورت ہے اور کوئی بھی کام مطلب یہ ہے نا کہ اپنی مرضی سے ہی کرنا نہیں کام کی مرضی سے بھی کام کرنے پڑتے ہیں اس چیز کو بھی سمجھئے عزت کو اپنی پرارٹی پہ رکھئے اپنی پوزیشن کو بہتر کرنے کے حوالے سے سوچئے اور جو لوگ اس کو مان لیں گے اور باز آ جائیں گے سہی رستے پہ چل جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں کہ بہتری ہوگی ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے بھی ایسا ہی ہے اور جو نہیں تو پھر وہ کہہ لیں کہ پھر وہ ذہنی طور پہ تیار رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہونے ہم کیا کہہ سکتے ہیں جب زد ہم برائی کے ساتھ لگاتے ہیں تو مطلب وہ پھر زد ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدا نخواستہ لگاتے ہیں اینیویس جی ہمارا آخری ستارہ برجے ہوت ہے آپ لوگ کے والے سے آپ کو پائیسنز بھی کہتے ہیں ہوتی خواہ دین حضرات بھی کہتے ہیں زورک سائن کو پائیسنز کہتے ہیں ہوت بھی کہتے ہیں سیارہ مشتری جوپیٹر انیس فر ویس بیس مارش کے درمیان تاریخ پہ دائش استخارہ ریکمنڈ کیا جا رہا ہے آپ کو سب سے پہلے یہ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ آپ پریشانیوں سے ایک تو آپ کو تسلی مل جاتی ہے ایک دلاسہ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر صحیح راہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ابھی آپ کی سیچویشن ایسی ہے کہ ایک مشکل سے جان چھوڑتی ہے تو دوسری گلے پڑ جاتی ہے صدقہ بھی دے دیجئے گا ماضی کو بھی دیکھے گا اپنی غلطیوں کو درست کیجئے گا کسی کا حق مارا ہے کسی کا دل توڑا ہے تو اصلاح کیجئے اپنی جس قدر ممکن ہے اچھا وقت ہے آپ کا فائدہ اٹھائیے عزت دولت شہرت ہر حوالے سے بہتر ہے انشاءاللہ صورتحال بہتر ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے یہ آپ کو ریکمینڈیشن صدقات مغیرہ کے حوالے سے اصلاح کے حوالے سے بتا دیئیں سو یوٹیو پر سنتے ہوئے سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیں کہ پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے اللہ نبی وارز